پورا گورس ہے وہ موسیقی کا ایک شعبہ ہے کہتے ہیں کہ بنسری کی آواز میں سہر ہے دلوں کو پلٹ دیتی ہے اور ممانیت آئی ہے کیونکہ ظاہر ہے موسیقی حراب ناجائز اور کار شیطان ہے ہمارے جانگیرے میں دریا ایک آبل بیارا ہے اس کے ساتھ ہی جانگیرہ ہے حضرت شیخ استاد مران لطف اللہ کی مسجد تھی وہاں ہمیں حضرت سے پڑھنے جاتا تھا سر کے وقت تو دریا پار ایک آدمی بنسری بجاتا تھا حضرت بہت غمگین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ رہے اس کو کیا تکلیف پیش آئی ہے اور حضرت کی طبیعت بہت خراب ہو جائے تھا بہت زیادہ وہ کوئی اور طریقے سے بجاتا تھا بلکل تو میں اس کے بیچے گیا باقاعدہ اور اس سے میرے ملاقات کی تو اس کے ساتھ نے ہمیں میری بیوی بچے سب ہلاک ہو چکے جو کچھ بچہ تھا ساز و سامان میں نے آگ لگائی اس کو بس اب دریا کے کنارے رہتا ہے اور آبادی میں نہیں جا سکتا ہے مجھے جب انہوں نے یہ واقعات سنا ہے میں نے آکے حضرت الاستاذ کو بتائے آپ یقین کریں اس دن جو ہمارے استاذ نے مغرب و عشاء پڑھائی ہے زارو قطار رو رہے تھے بہت زیادہ رو رہے تھے فریاد دا خوب زڑگی نخیجی اور رو وہ زڑگو نخل خیجی فریاد تکھا ہوا دردمن تھا وہ بہت اس کو یہ بتا نہیں تھا پھر حضرت شیخ نے مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ اس کی جگہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر لے آرام آ جائے یقین کر لو قرآن مجید کی تلاوت سے اس کو آرام آیا دوبارہ گر آباد ہوا شادی ہو گئی اور بچے اللہ نے دے دیا وَآتَيْنَاهُ أَحْلَهُ وَبِسْلَهُمَّا آُمْ رَحْمَتَمْ مِنْ هِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلَابِنِ تو دنیا کا ساز اور دنیا کا گانہ بجانہ اور ننک نکور یہ تو دلوں کو شریعت سے ہٹا دی ہے اس لیے نبوت نے منع کیا ہے اور فرمائی یہ دلوں میں منافقت پیدا کر دی ہے جس طرح پانی کے سیلاب کی جگہ میں دانہ اکتا ہے اور کانوں میں انگلی اٹھونسی گئی ہے اس سے بچتے ہوئے آج کے لوگ چینلوں میں اور سیڈیوں میں اور کیسٹوں میں مختلف قسم کے ساس اور گانے سنتے ہیں وقتی لذت سے اپنے ایمان اور ایمان کی شان کو متاثر کرتے ہیں بہت ناونازم باتیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے